نحمد و نسلی علی رسولِ کریم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ جناب محترم میاں شمعون صدیقی صاحب مہمان خصوصی تشریف لے آئے نے ورنہا کہ میری درخواست تھے کہ ماشاءاللہ اسٹیج تے تشریف لے آئے جناب میاں شمعون صدیقی صاحب ساڑے آئے کے مہمان خصوصی نحمد و نسلی علی رسولِ کریم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسولِ کریم وعلیٰ علیہ و صحابہ اجمعین اما بعد فاؤز باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَعَ وَاللَّهُ ذُلْفَضْلِ الْعَظِيمِ حضرات خوشیدی باتیں ہیں کہ ماشاءاللہ آئید جلسے دے آخری مقرر حضرت مولانا محمد یوسف پسروری صاحب تشریف لیا چکے نے اور شاعر انقلاب جناب محترم مولانا فیداو رحمان طیب صاحب اوہی الحمدللہ تشریف فرمانے منوں بہت سے ادھا لمبا سفر کرنا پہ ہے جس دی وجہ تو میں ماذر الدینال ٹائم پہلے لے لیا ہے کہ میں چند باتاں توڑے گوشت گذار کراں تاکہ بات دے اندر علماء کرام دے تفصیلی اور مفصل اور مدلل اور جاندار شاندار خطاب ہو سکر میرے عزیدوں اور بھائیوں جس طرح نوجوان خطیب اور نوجوان مقرر حضرت مولانا جناب بلوش صاحب محمد اسماعیل بلوش صاحب حفظہ اللہ تعالی میاں صاحب ماشاء انہوں نے بڑا اچھا خطاب فرمایا ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دا شان مقام فضیلت انہوں نے کردار بہادری جرت اور انہ دی عظمت نو ماشاء اللہ بیان کیتا ہے اکرات دی بات نہیں ساری عمر دی بات نہیں پاک پیغمبر علیہ السلام دی شخصیت تے ساری دنیا تو آلہ اور نرالہ ہے میں کہیں نوان کہ اگر سارا جہان مل کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی شان نو بیان نہ کرے اے بیان کرے تو حق ادا نہیں ہو سکدا پاک پیغمبر دی عظمت دا کون حق ادا کرے یہ تھے تھے سارے جہان کونوں جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت دا حق ادا نہیں ہدا کہ وہ مل کے رضی اللہ تعالی عنہ صرفی صاحب اگے آواز صحیح سی جدو میں خطبہ شروع کی تھا حضرات محترم میں انشاءاللہ الرحمن چاند باتیں تو اٹھے گوش گزار کرانگا میرے عزیزوں اور بھائیو ساڑھی بہت بڑی خوش قسمتی ہے اسی اس جگہ تے تشریف فرماؤ ماشاءاللہ پروگرام ہر سال تقریباً پانچ چھ ست سال تو ہو رہے ہیں اور اللہ دا خاص فضل ہے کہ نہ مجمع دے اندر فرق آ رہے ہیں بلکہ مجمع الحمدللہ وعدہ جا رہے ہیں اور بردہ جا رہے ہیں اور میں سمجھنا چک نمبر چھاڑی دے دوستان دائے پیارے اور پورا گھون الحمدللہ ساڑھے انتہائی محترم اور انتہائی مکرم اور قابل قدر چودری منیر عزر صاحب اور دیگر سارا گھون الحمدللہ بڑے ہی چاہن دے سارے پینڈ دوں کہ ساڑھے پینڈ جلسہ ہو رہے ہیں ساڑھے پینڈ کانفرنس ہو رہی ہے اور چودری منظورہ منسندو صاحب تے مبارک دے حق دار ہین ہی ہین میں کہی نہ ایس پروگرام دے اندر تیا ٹینٹ لگان والا ساتھی اور ساؤنڈ والے ساتھی اور مووی والے ساتھی اور میرے دوستوں دنیاں مچان والے ساتھی اور اللہ دے فضل و کرم دے نال ہر طرح دا تعاون فرمان والے ساتھی اور جس طرح میاں شماعون صدیقی سا ساڑھے انتہائی مکرم اور محترم تشریف فرمانے اینہ نو مبارک میرے عزیدوں اور بھائیوں جینا بھی دین دا کم کرے گا اور اچھا قدم اٹھائے گا اللہ انہوں بڑے ہی پاگ لائے گا آہ تسی دیکھ رہے ہو میرے برادر محمد عبداللہ فاروقی صاحب حفظہ اللہ تعالی جنادے والدے محترم دا نام تسی پڑھ رہے ہو کاری خوشی محمد صاحب رحمت اللہ علیہ جنا نے جامعہ اسلامیہ میرے دوستوں جامعہ اسلامیہ للبنات دی بنیاد رکھی آپ تے کاری صاحب اج کبرستان دے اندر عرام فرما رہے نے مگر انہوں نے نام اج بھی لوگ عدب و احترام دےنا لہ رہے نے اور انہوں نے یہ خدمات نو خراج تحسین پیش کر رہے نے اساں تے چلے جانے ہیں ساڑھے جان دے بات لوگ ساڑھی خدمات نو یاد کرن اور اچھے الفاظ نو یاد کرن میں مبارک دےنا تو ساں سردی دی پروانی کی تھی اتنا عظیم اجتماع ہے اور پھر اے بھی میں گل بڑی سوچ دا سا پہ آ کہ موسم پہ بڑا سرد ہے پر کاریم محمد اسماعیل بلوچ خطیب بڑا گرم ہے سبحان اللہ اینج گرمائی رکھے ہے بلوچ بڑی اچھی سوچ اور مولانا محمد اسماعیل بلوچ ہوش دے نال جوش مولانا محمد اسماعیل بلوچ لگدہ کے سردی چکھاندہ خرگوش بہت زیادہ ایک سمہ بلوچ صاحب نے بڑھائے آسی تھے الحمدللہ اور وڈے بلوچ صاحب چونکہ آ نہیں سکے میرے دوستوں وڈے بلوچ دیوی وکری اللہ نے طبیعت بڑھائی ہے اچھا اندر دن ہوئے ساڑھے گجران والے جلسہ ہویا میں اور حضرت مولانا مناظر اسلام سید سبتین شاہ نکوی صاحب اسی دونوں اسٹیج تھے بیٹھے ساں اور حضرت مولانا محمد یاسین بلوچ صاحب خطاب فرما رہے سن تے خطاب فرما دے ہیں فرما دے ہیں فرما دے ہیں دو شیئر اسٹیج تھے بیٹھے ہیں میں تے بیٹھے بلی پاس گئی ہیں تو انو پتہ بلوچ دا ایک انداز ہے تے بلوچ دی ہر گالی لوگ محبت پیارنا سن دے ہیں ایدھر خشاب تو اگے اپنا جور آباد تو ہی آگے آدھی کوڑ دا علاقہ اوہ در اوڈا دیاں بستیاں نے تو اوڈا نے بلایا اے بلوچ صاحب نو یاسین صاحب نو تے فرمان لگے اوہ اوڈو وہ تسی سارا مکہ مدینہ لوٹکے کھا گئے وہ تے سبحان اللہ نئے پیان دے وہ سارے ڈر دے ہی سبحان اللہ کہی جائے اے در زلِ قصور ہی بلایا تو اوہ پینڈ سی بڑا مطلبے چودریان دا تے بڑے زمی داران دا تے جٹران دا تے ماشاء اللہ اوہ سارے میرے ورگے نا پگاں بن کے تے سامنے بلوچ صاحب دے بیٹھے تے سبحان اللہ پھر تو انہوں پتا ہے اسی جیڑے جاتو نہیں ہے نا خاص کر چدرہاج جو پیان رکھنے ہیں سبحان اللہ کا ٹھیک ہی نہیں ہے تے بلوچ کبھے ہیں جیڑا سبحان اللہ نا آکسی میں بُتھار بن سا پھر سارے پہ اکھڑ سبحان اللہ جی کہ آپ آتے ہیں تو گل کرنے مقصدے میں بعض بندیاں نے موہر ہر گل بھاب دیئے بلوچ تے اللہ راضی ہے مولانا محمد اسماعیل بلوچ صاحب انہوں نے دعا فرما دے ہو اللہ پاک بلوچ صاحب دی زندگی وچ برکت فرمائے میرے عزیزوں اور بھائیوں میں اتھیک گزارش کراں آج کل بہت زیادہ روڑا اور ہر پا سے ساڑھے واسطے خاص کر بڑی ٹینشن تے بڑی اجناب پرابلم تے بڑی مصیبت بڑھ جائے دیئے آجی محرم آگیا ہے فلانے مولوی تے پبندی فلانے مولوی تے پبندی آو مولوی نہ آئے فلاں مولوی نہ آئے فلاں مولوی نہ آئے فلاں فلاں علاقی جنا جائے یار میں تو انہوں ایک مشورہ دے نا حکومت نو مشورہ دے رہے ہیں اور بڑا میرا مہدبانہ مشورہ ہے میں اس وقت غصے دے اندر نہیں میں بڑی محبت اور بڑے پیار دے نال اور ہوش و آواز دے نال اور جوشویت ہے ہوشویے محبت پیار دے نال کہہ رہے ہیں جدو محرم دا مہینہ آئے تُسیہ نکریا کرو ایران تو سارے زاکر ایدھر بلا لیا کرو پاکستان تاکہ او لوکان اجناب دیم سنان اور سارے لوگ اگر انہ دے مگر لگ جانتے سانو کوئی اتراز نہیں ساری دنیا انہ دی پیاروکار بن جائے اور انہ دے کلو تقریران سنکے انہ دے آنکھیں لگ جان اسی بالکل ساکے چاہ کوئی سانو اتراز نہیں مگر ایک گل ضرور ہے جدو محرم آئے تے پتر سانو ایران کال دیا کرو جیڑے اسی پندرہ بھی مولوی ہیں سانو ایران کال دیا کرو ایران پہ ہی دیا کرو اسی او در جا کے قرآن سنائیے اسی او در جا کے پاک پہمبر علیہ السلام دا فرمان سنائیے او ایدر آ کے سنان اسی او در جا کے سنائیے جنو دے پھر اللہ جنو دے اللہ اسی او دے جا کے سنائیے او ایدر آ کے سنان مگر میرا یقین ہے اور کامل یقین ہے جدو اسی ایران چلے جا مانگے پھر اللہ دے فضل و کرم دنال جتنیاں امام بارگاوانے انہاں ساریاں دی جگہتے مسجدہ تعمیر کی تیاں جان گیا انشاءاللہ اور لوکانوں پتا چل جائے گا ایتھے میں ایک بات ہور بھی کراں میرے عزیزوں ایک بات ہور بھی کراں کہ ساڑھا عقیدہ ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی انہو دینال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہو بڑا پیار کر دے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی انہو دینال حضرت عمر رضی اللہ انہو بڑا پیار کر دے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی انہو دینال بڑی محبت کر دے اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی انہو انہو ساریاں دینال بڑی محبت کر دے جدو صحابہ دا پیار سی کہ سارے بولو سانو اداوت رکھن دا کوئی اختیار ساڑا حق نہیں بڑھ دا کیوں نہ دے بارے اپنے دل دے اندر کسے کسے منہ کوڑ رکھئے اور آئے دے نال نال ایک گلت و نہور سناوا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اینا دونہ پہیاں دے نال میرے دوستوں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نے کہ محبت کرنی کرنی سی کیوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو باپ سان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اینا دے والد محترم سان حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اینا دے میرے دوستوں ابو جان سان رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو مگر گل سڑے آجے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو ماد نال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بڑی محبت فرمایا کر دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں اِنہ دو نہ دنال بڑا پیار فرمایا کر دے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہوں حسنو حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں بڑی محبل فرمایا کر دے اور کیوں نہ محبل کر دے کیونکہ پاک پیغمبر جناب محمد محبل فرمایا کر دے آنکھو یار ملکے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھ رہے ہیں کہ اتنا پیارا انتظام چودری منظور آمد صاحب نے ماشاء اللہ بڑا پیارا انتظام کیتا پر آن والے ہمیں کمال کر چڑی جے عوام بہت زیادہ تے انتظام بھی ماشاء اللہ بہت زیادہ آؤ میرے عزیزوں اور بھائیوں میں اتھیک گدارش کرنا چاہنا ہوا صحابہ دا بڑا پیار صحابہ دی بڑی محب خدا رہا میری درخواست میری اپیل اور میری گدارش صحابہ نل پیار کریا کرو پاک پیغمبر علیہ السلام دے یارہ نل پیار کریا کرو پاک پیغمبر علیہ السلام دب جنام کردار اختیار کریا کرو پاک پیغمبر علیہ السلام دی سیرت اختیار کریا کرو اور پاک پیغمبر علیہ السلام دی صورت دے نل پیار کریا کرو پاک پیغمبر علیہ السلام دی سات وال جی دی نسبت ہے او دینال محبت پیار کریا کرو نسبت مصطفیٰ بڑی چیز ہے جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں ظلم پہ ظلم سہکار بولے بلال ظالم ہو یہ تمہارا غلط ہے خیال دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں اتنا کمزور ایمہ ہمارا نہیں خوب نام محمد ہے اے مومنوں جس پہ نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں جو نبی کی محبت سے مو پھیر لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں پڑھو قرآن میں جا بجا مومنوں رب نے کیسے ان کو مخاطب کیا کبھی طاہا کہا کبھی آسی کہا نام لے کر خدا نے پکارا نہیں اور دوستو ایک اور گلوی سن لو آج مکہ مکہ ہو رہی ہے اور مدینہ مدینہ ہو رہی ہے کیوں؟ مکہ بدر منیر پیدا ہوئے نے اور مدینہ نبی علیہ السلام تو اسلام آرام کر رہنے الحمدللہ اینا دونا شہرہ دی نسبت آمینہ دے لال دے والے سانو مکہ بھی پیار آئے سانو مدینہ بھی پیار آئے سانو مدینہ والا بھی پیار آئے مدینہ والے دا سینہ بھی پیار آئے اور بدر منیر دے جسم پاک دے اون والا پسینہ بھی پیار آئے آرائے تکبیر آرائے تکبیر آزمت مصطفیٰ آزمت مصطفیٰ آزمت حقہ علیہ حدیث شہرہ پنجاب شہرہ پنجاب مولانا محمد عبداللہ فاروقی صاحب اپنے برادر محترم اگے گزارش کرانگا بغیر میک تو نعرے مارو سلفی صاحب اے میک بند کر دیو نعرے والا دوسرا میک چلنے دیو ذرا توجہو فرماؤ تاکہ بندے نعرے مارنے دا پاڑا دور ہو جائے سردی دور ہو جائے خوشیار ہو جان بیدار ہو جان طاقت تے جرت تے قوت تے عزمت تے عزت تے وکار تے بہار زوق تے شوق دا مزہرہ کریا کرو آؤ میرے عزیزو میں تھے ایک بات اور بھی تو ہنو سنانا چاہنا ہوا پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذاتے گرامی دے صحابہ کتنے پیارے دوستو پھلان تو درختان نہ پتا لگ دائے گل غور دینل سننا پھلان تو درختان نہ پتا لگ دائے اور شگردان تو استادان نہ پتا لگ دائے اور اولادا تو ماں پہ آنڈا پتا لگ دائے میں صدقے جاوان صحابہ جیسی جماعت تو مدینے والے دی ذات نہ پتا لگ دائے اس کا آہ ماشاءاللہ بکھو نا کتھے پروانہ بیٹھا ہے اور نارے دی اوال الحمدللہ اے تھے آ رہی الحمدللہ اے ہے جرت قوت طاقت الحمدللہ میں مبارک دینا ہوا تو ہنو سردی دا موسم آگیا ہے پر الحمدللہ مومن سردی دی پروانی کردہ گرمی دی پروانی کردہ مومنو ایک کوئی چاہت ایک کوئی خواہشت تمنہ اور ایک کوئی عارض ہوئے میں اللہ نو راضی کرلوا مالک اے کائنات دی ذات نو خوش کرلوا اللہ دا قرآن سن لوا پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سن لوا اور ابھی گل سن لو اسی حضرت حسن رضی اللہ تعالی حضرت حسین رضی اللہ تعالی مہاجرین و انصار بدر والے احد والے خندق والے خیبر والے رضوان اللہ علیہم بولو رضوان اللہ علیہم اجمائین دا شان بیان کرنے آ تیدا مطلبے نہیں اسی بیان کرنے آ تاؤ عزت والے تاؤ بکار والے تاؤ شان تے مرتبے تے فضیلت والے نا 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 انہ دا تے شان ہی بڑھا ہے انہ دا مقام ہی بڑھا ہے انہ دا عزت بڑھی ہے انہ دا وکار بڑھا ہے اور انہ دا مرتبہ تے انہ دا مقام بڑھا ہے انہ دا ایمان بڑھا ہے آنکھو گے او چھالی چک والے ہو آنکھو گے کہ سانو کی ملدہ انہ دا شان بیان کرنے آ لے سانو کی ملدہ انہ دا شان پاک سننے آ لے بیرے عزیزوں انہ دا شان سنن تے سنان دے نال عرش والا ساڑے گناہ وانو ماف کر دین دا اے اس جماعت دا شان بیان کرنے آ لے ساڑے گناہ ماف ہو جانگے اسی سارے قبر دے امتحان بچوں پاس ہو جانگے اللہ حافظ 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 کہو سارے انشاءاللہ آہ دیکھو نا بھلوئی صاحب نے قرآن پاک دی آیت پڑھئیے سننا ذرا رضی اللہ انہم ورزو ان اولائے کا حضب اللہ الا انہ حضب اللہ ہم المفلحون خالق کائنات نے فرمایا سونے آہ میں اونات راضی اے سارے میرے تے راضی میرے دوستوں صحابہ اللہ تے راضی اللہ صحابہ تے راضی اللہ نبی پاک دی جماعت تے راضی نبی پاک دی جماعت اللہ پاک تے راضی اور کتے میرے اللہ نے اعلان فرمایا اے سی آتے اندر فرمایا اولائے کا حضب اللہ اللہ فرما نے رے سونے آئے تو ہڈی جماعت ہی نہیں اے تے ساڈی وی جماعت صدق جام جس طرح میرے نبی پاک دی بات اللہ دی بات اس طرح اللہ فرما نے رے سونے آہ جیڑی تو ہڈی جماعت او ساڈی جماعت جیڑی تو ہڈی جماعت میرے سونے حبیب علیہ السلام او ساڈی جماعت ذرا غور کرے آجے اے تے جناب جماعت من گئی اے جمعیت علماء پاکستان علماء اسلام اے جناب اے تحریک انصاف اے جناب اہل حدیث اے جناب اے دیو بندی اے جناب اے سیاسی جماعت بڑھ گئی اے جناب پیپلز پارٹی اے نون لی گے تے آکاف لی گے اے جناب فلاں ترزیم اے فلاں ترزیم اے نواز شریف دی پارٹی اے زرداری دی پارٹی اے عمران دی پارٹی آسمان تو آوازوں دیئے جیڑی میرے مصطفیٰ دی جماعت اے اوہ ارشا والے خدا دی جماعت ذرا مل کے کہو ہاں سارے سبحان اللہ اور میرے عزیزو اور بھائیو میں ساریاں جماعت آنگے ایک اپیل درخواست اور گزارش کرانگا ساریاں جماعت آن اے سیاسی جماعت آن اور ساریاں مذہبی جماعت آن تمام میں سارے مسلمان کلمہ پڑھنوالے آنگے اپیل کرانگا گزارش کرانگا درخواست کرانگا آؤ صحابہ ساریاں دا احترام کرئے سارے ولیاں دا احترام کرئے سارے امامہ دا احترام کرئے سن شافی نال محبت ہے احمد بن حنبل پیار آئے مالک نو اسی سمجھنے ولی خدا دا پار آئے امام ابو حنیفہ ساڑھی کھاندہ تار آئے اسی ہر دی عزت کرنے ہر اک دا شان دولار آئے پر اسی ماما دے نام دے اتے اپنا مذہب چلاؤ دے نہیں اسی چھاڑ محمد عربی نو نہ ہور کی سیدہ لاؤ دے نہیں سڑھ مذہب مدینے والے دا اسی سیدہ نہ لینے آئے کسے ہور دا مذہب جہد نہیں اسی ٹھوک میں جا کہ ان نو یار ایٹا جوان ہو گئے جدے نار ہو گئے نا حضرت مولانا منظور آم صاحب آئے 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 میں ہیتر جانا نا زندہ بات زندہ بات میرا پتر زندہ بات کین آئے تیرا ماشاء اللہ عمران میرا پتر زندہ بات آئے جانا شکر کر دے علاقے جو میرے بارے مولی منظور آ گیا دا آ گیا دا کتے ستا دا یار میں دخال میں اٹھے چادر لئی جاگو میٹی تھا مولی منظور کہ کسے عورت رجادر بھائی دی میں اور ایک جگہ تھے کہ آپ انڈی سینیا ایک گاؤ ہیں قاضی عمران صاحب اے جو میرا پتر عمران ہے نا اوہ قاضی عمران ہے انہیں میں بلایا میں آج بڑے تھکیاں چکنا چور اور میں میری اوڑنا سیت بھی ہو نہیں رہی دن راج جلسے دن پینتی سال تو اللہ دی رحمت دی سفرہ دے اندر یار میں اینا ارام کرن دے کہنا جی ارام کرو اور جیڑا بھی آئے یار مولوی آیا دا یار مولوی آیا دا دا کتھے میں ستا دا 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 آگا جناب میں بیٹھا سوند دا ہاں پہ سنگیز آئیے ساڑھے بیلیا تو ساڑھے یار پیار بھی بڑا کر دے چوہدری منظور آمد سندو صاحب میں انہا میرا دل خوش ہندہ ہے منظور پوت تو کتھے آ آجے پہنچ آ نہیں تیرا جلسہ منظور ہے میں اچھا پوت آ میں تیرا علاج کرنی بڑا دل خوش ہندہ ہے اور پائی جان دی پھر طبیعت اللہ نے حجی بڑھائی ہے آگے یہاں کہ کونیوں اونا بہگے جی آرہے میرے دوستو ایک گل میں تو انوا جہور دسان اگر مولوی منظور اس جلسے دنہ آئے کوئی فرق نہیں پہے گا مولانا محمد یوسف پسروری صاحب اس جلسے دنہ کوئی فرق نہیں پہے گا حضرت مولانا محمد یاسین بلوش صاحب اس جلسے دنہ کوئی فرق نہیں پہ گا حضرت مولانا کاری محمد خالد مجاہ صاحب اس جلسے دنہ کوئی فرق نہیں پہ گا غور آجان کے قرآن و حدیث سنان والے کسے بندے نے کاری محمد خالد مجاہ صاحب نام نہیں لیا اور کسے بندے نے کاری محمد یاسین بلوش صاحب نام نہیں لیا مولوی اس تو بعد اپنا یقین پکا کر لو کہ دین ساڑھا محتاج نہیں اسی محمد دین دے محتاج اگر اسی مر بھی جا وانگے دین پھر بھی چمکدہ رہے گا اور دمکدہ رہے گا اللہ دا شکر سانو ادا کرنا چاہید ہے کہ سانو قرآن سنان واسطے ٹائم مل گیا پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سنان واسطے ٹائم مل گیا سارے مل کے پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وہ پتھان دے نال وہ برادری نراز ہو گئی پتھان نے بڑا منایا کھانا پکایا خان صاحب نے بڑا بہترین کٹا کی تھا بڑا بہترین کٹا پکایا خان صاحب انہیں کہ ادھر والے بھی آجو ادھر والے بھی آجو ادھر والے بھی سائیڈ والے بھی آگے پیچھے والے سارے آجو میں تم سے صلاح کے لیے میں نے یہ پروگرام بنایا تو کوئی کہیں آسانی جی صلاح اگر ہم نہیں کرے گا ہم نہیں صلاح کرے گا انہوں نے یہ کہا اس نے ہمارے خلاف یہ بات کیا ہمارے خلاف اس نے زبان کو چلایا ہم صلاح نہیں کرے گا وہ پتھان کلے بیہ گوشت تھے کہ نہ کوئی کہے نہ ہم ساڑھی تکریر چلا جائے کوئی بندہ تو میں کہیں کوئی سنے نہ سنے ہم اکیلا سنائے گا ہم سنیں گا بھی اکیلا سنائے گا بھی اکیلا کیونکہ عجر کن نے دینا اللہ نے سارے بولو عجر کن دینا ہے خالق ایک کائنات نے عجر دینا ہے مالک ایک کائنات میرے پاک نبی علیہ اسلام نے ارشاد فرمایا کہ ملاندہ دار مدار نیجتان تے بندے آتو حکم من لے سونے رب دے زندگی دیسان نیو مل لب دے موتوں پیچھے ویل نیو ہاتھ آمنا نیکیاں کمال جن نال جاون میرے برادرم عزیز محترم پائیس سراج منیر صاحب ہون یا چودری منیر اذر صاحب ہون یا میا شمع ان صدیقی صاحب ہون یا قاری محمد عبداللہ فاروقی صاحب ہون یا میرے دوست چودری منظور سند صاحب ہون یا چودری ارشد ہوئے ماشاءاللہ او دنوں سعودی ارکتوں فون آرہین بار دے ملکوں ویکھو نا ارشد واللہ سلام سلام و دوسرا میرا پتیجہ راشد واللہ سلام ارشد راشد ماشاءاللہ ویکھو جی ساڑھا جلسہ مولانا صاحب ساڑھے جلسے ایک براہ کہیں دا ساڑھا جلسہ دوسرا چلدی رہا کہیں دا پول گیا نہیں چاچو جی دا جلسہ اپنے جلسے تے جایا جے اور میرے عزیزوں اور بھائیوں گال سنو اے ساریاں اللہ پاگ دیا کرم نواز سارا پینڈ سارا سارا پینڈ قابل احزت سارا پینڈ قابل احترام اصا اے بات کرنا چاہنے مسلمان تے مسلمان ہینی اسی تے دعوت دینا چاہنے کہ عیسائیان نوی اسلام سنایا جائے سکھا تے ہندوان نوی اسلام سنایا جائے غیر مسلمان محبت تے پیار دینا اسلام دی دعوت دیتی جائے میرے دوستو گل سننا جرا تو جو فرمانا اگر پاک پیغمبر علیہ السلام دیکھو لو پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی دیکھو لو قرآن سن کے تھے بادشاہ مسلمان ہو سکتا کی تو عید پڑھی کی تو قرآن پڑھے آ وَزْقُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَم آواز نہیں آ رہی گونج پا دیو کہو سبحان اللہ قرآن پڑھے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی نے قرآن پڑھے آ وَزْقُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَم اِسْن تَبَزَتْ مِنْ اَحْلِهَا مَقَانًا شَرْقِيًا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمِ حِجَابًا فَعَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَسَّلَ لَهَا بَشَرًا قرآن سُنَایا قرآن قرآن پڑھ رہے ہے پاک احمد علیہ السلام دا صحابی قَالَ اِنِّ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ اِنِّ عَبْدُ اللَّهِ آتَانِ الْكِتَاب وَجَالَنِ نَبِيًا وَجَالَنِ مُبَارَكًا اَيْنَ مَا قُلْتُ وَعُوْسَانِ بِالسَّلَاة وَالزَّكَات مَا دُمْ تُوْحَيَا وَبَرْرَمْ بِوَالِدَتِ وَلَمْ يَجَالْنِ جَبْبَارًا شَقِيَا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وَلِدْتُ وَيَوْمَ عَمُود وَيَوْمَ عُبَاسُ حَيَا زَالِكَي سَبْنُ مَرْيَم زَالِكَي سَبْنُ مَرْيَم یار گل سُڑو سردی تے بڑیئے پر رحمت بھی رابدی بڑیئے چھالاوے ذرا کہو سبحان اللہ ایک واری پھر کہو سبحان اللہ اللہ تیرے قرآن تو صدقے جاوہ زَالِكَي سَبْنُ مَرْيَم اللہ تیرے قرآن تو قربان زَالِكَي سَبْنُ مَرْيَم قَوْلَ لَحَقِ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ بادشاہ نے قرآن سنے آئی حیسائی بادشاہ کہ مسلمان ہو گیا آج بھی اگر قرآن سنایا جائے آج بھی پاک پیغمبر علی السلام دا فرمان سنایا جائے آج بھی پاک پیغمبر علی السلام دی سیرت سنائی جائے کہ لوگ دین والا آنا چاہدے لوگ قرآن والا آنا چاہدے لوگ اسلام والا آنا چاہدے لوگ جنے نے حق والا آنا چاہدے توحید والا آنا چاہدے محمد عربیدی حدیث والا آنا چاہدے آنکھو ملک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں چھاڑی بارہ ایل چھاڑی بارہ ایل دے اندر اعلان کرنا جانا کسے نو زرداری پسندے اور کسے بندے نو جناب میرے دوستو راجہ صاحب پسندے اور کسے نو میرے دوستو حمزہ شباز پسندے اور کسے نو نواز پسندے اور کسے نو شباز پسندے اور کسے نو عمران پسندے اور کسے نو کوئی پہلوان پسندے اور کسے نو کوئی انسان پسندے اور کسے نو کوئی حکمران پسندے ارشوالِ رحمان مدینِ والدہ غلام پسندے آؤ ہاں سارے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلام بنیے ہم تو محمدی ہیں بھائیہ نام ہم کو سالارِ انبیاء ہیں بس کا بھی امام ہم کو میں اکیلا ہی چلا تھا جانبِ منزل مگر لوگ ساتھ ملتے گئے اور کارمہ بنتا گیا گیہ دن کتن ہا تھا میں انجمن میں یہاں اب میرے رازدہ اور بھی ہیں خونِ دل دے کے نکھا رہے گے روحِ برگِ گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے اور آج چھالی بارہ علمے میں یہ بات کھل کے کہنا چاہتا ہوں وہ گلشن نہ کسی آج کے پیر کا ہے نہ فقیر کا ہے نہ امام کا ہے نہ حکمران کا ہے نہ آج کے کسی جنرل کا ہے نہ کرنل کا ہے نہ آج کے کسی جاگیردار اور سرمایہ دار کا ہے وہ گلشن ساری کائنات کے سردار کا ہے جس کے دو بڑے بھول ایک رب کا سچا قرآن ہے ایک محمد کا میٹھا فرمان میرے حزیدوں اور بھائیو یہ ایسا پیارا گلشن ہے ایسا پیارا گلشن ایسا پیارا گلشن تائیں منظور اعلان کر دائیں گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے اجے آواز نہیں آئی جو میں آنی چاہی دیئے ایک بار ہی پھر چھوٹیاں مشینہ بول دیا گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے عبداللہ کا بیٹا ہے آمنا کا جایا ہے گالیاں دن رات جس نے دی گھلا صبح و شام کیا اسے بھی میرے مرشد نے سینے سے لگایا ہے انبیاء سب نرالے ہیں بڑے نصیبوں والے ہیں مدنی کو میرے اللہ نے فلکوں پہ بلایا ہے تو رات ملی موسیٰ کو انجیل ملی عیسیٰ کو قرآن میرے اللہ نے سوڑے مدنی کو عطایا ہے اور میرے عزیزو دیکھو میرے پاک نبی علیہ السلام دا مقام اللہ پاک نے فرمایا اے میرے موسیٰ علیہ السلام میں تورات دینا چاہنا ہوا اپنے ماں بدخانے دے اندر چلے جاؤ ماں بدخانے دے اندر چلے جاؤ جتے عبادت کر دے ہو ماں بدخانے دے اندر چلے جاؤ میں تورات دینا چاہنا ہوا اے میرے موسیٰ علیہ السلام میں تورات دے اندر چلے جاؤ میں انجیل دےنا چاہنا ہوا دعوت علیہ السلام میں تورات دے اندر چلے جاؤ میں سبور دےنا چاہنا ہوا پر میرے دوستو چھالی چک والے ہو پروانے ہو قرآن و سنت دے وفادار ہو پاک پیغمبر علیہ السلام دیواری آئی آنکھیاں سونے آنکھ تُسی بدر وے چھو ہوگے قرآن بدر وے جبریل لے کے چلا جائے گا تُسی خندق دے اندر قرآن خندق دے اندر تُسی خیبر دے اندر تُسی ہنیند دے اندر قرآن ہنیند دے اندر تُسی اہد دے اندر قرآن اہد دے اندر تُسی ممبر تے جبریل قرآن لے کے ممبر کول چلا جائے گا تُسی مسلے تے جبریل قرآن لے کے مسلے کول چلا جائے گا تُسی بزار دے اندر جبریل قرآن لے کے بزار دے اندر چلا جائے گا تُس ہی خار دے اندر جبریلِ امین قرآن لے کے خار دے اندر چلے جانگے تُس ہی میدان دے اندر جبریل قرآن لے کے میدان دے اندر چلا جائے گا آنکھیا سونیاں میں تو آنوں سارے جہان تو آلاتِ نرالہ بڑھایا ہے کائناتِ رب نے مسئلہ سمجھا دیتا آنکھیا لوگو میرا بدرِ منیر جتھے جتھے جبریلِ امین قرآن لے کے پچھے پچھے پڑھو ہاں ذرا مل کے صل اللہ اچھی آواز نال پائی محمد عبداللہ فروقی صاحب کلیہ دی آواز آ رہی ہے چوزی مرزور آمد صاحب دی آواز آ رہی ہے اور حاجی شماع و صدیقی صاحب دی آواز آ رہی ہے سارے پڑھے آ کرو صل اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آؤ تو جو فرمانا ذرا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلاة والسلام دی ساتِ گرامینو اللہ پاک نے سارے آت وعد اللہ پاک نے سوڑے تے فضل فرمایا اللہ فرما دے رہے ذالک فضل اللہ یوتی ہے مئی شاہ واللہ ذو الفضل العظیم اور کتے رب کائنات فرما دے رہے اِنَّ فَضْلَهُ کَانَ عَلَيْكَ قَبِيرًا سوڑے آن میرا تو آڈے تے بہت بڑا فضل ہے کی تے رب نے اس طرح اعلان فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ سُنو قرآنِ پاک دا فیصلہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ وَعَلَيْكَ عَلَيْكَ عَزِيمًا سوڑے آن تو آڈے تے میرا بہت بڑا فضل ہے کہ میں صدقے جہاں صحابہ کتنی پیاری جماعت جنان واللہ نے محمدِ عربیدی جماعت بڑا دی تا یار کہا دے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بلوئی صاحب دے خطاب دی تائید دے اندر میں چاند قرآن پاک دیاں آیات سنا کے تے میرے دوستوں پھنجابی دے اندر ترجمہ سناوا لَقَدْ رَزِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَائِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ایک ہور مقام تے رب نے فرما اِنَّ اللَّهِ اِنَّ اللَّهِ حَشْتَرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَعَمْوَالَهُمْ بِعَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّورَاتِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرَانِ ایک میں تقریر کی تھی ہے اللہ دی تفیق دے نال بورے والا دے نال چاکے کوئی وہ تھے جناب سیڈی چودری منظورہ منسندو صاحب نے مگوائی وہ کارلائی وہ دے قرآن پڑھا تھی تو بینوں کہیں دے نے ایتھے نہیں پڑھ دا میں گیا جی دل تے ہر جگہی کر دا پڑھا قرآن پر اللہ دی تفیق دے بغیر کسے دگہتے نہیں پڑھا جاندہ جب تک مالک دی تفیق نہ ہوئے تھے میرا دل کی تا مالکہ میں نو تو تفیق تا فرما میں اپنے وڈے پائی جان دی دل دی ریج پوری کر دیا چاہ انہ دے دل دے پورے کر دے میرے دوستو آؤ ذرا قرآن پاک دا اعلان رب نے فرمایا اتاہے بون الابدون الہامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف ونہون ان الملکر ونحافظون لہ حدود اللہ و بشیر المؤمنین یار گل سنو صرف سن دے ہی ہو سبحان اللہ کیوں نہیں کہیں دے اکھو ملک سبحان اللہ ذرا کونج پاؤو مینو پتہ لگے جاگ رہے ہیں سارے اچھی کہو سبحان اللہ آؤ اے تھے قرآن پاک دا ایک اور مقام سنا ماں صحابہ دی عظمت بیان اور یہ رب کائنات نے فرمایا قرآن اے قرآن وَاللَّذِينَ مَاہُ اَشِدَّاءُ اَلَا الْقُفَارُ رَحَمَاؤُ بَيْنَاہُمْ تَرَاہُمْ رُكَّانِ سُجَّدَيْا بْتَغُونَ فَضْلَمْ مِنَ اللَّهِ وَرِزْوَانَا سِیمَاہُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ عَسَرِ السُجُودِ ترجمہ سُنَاوَا میں اللہ مکہ لے گیا مدینے لے گیا اللہ سارے انہوں مکہ مدینہ مخائے میں مسجد نبی ویچھے پھر دا سبیا کدھی ایدھر جا رہے ہیں سب کدھی ایدھر تھی جیڑے شیر تو ہنو ایتھے سنایا کرنا وہ تھے میں پڑھن لگ بیا دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی حسان کے ہونٹوں پہ جب نات نبی ہوگی حسان کے ہونٹوں پہ جب نات نبی ہوگی حسان کے ہونٹوں پہ جب نات نبی ہوگی ابو بکر و عمر ہوں گے عثمان و علی ہوں گے حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی آقا ہے کمر لیکن اصحاب ستارے ہیں اس چاند کی ہر جانب تاروں کی لڑی ہوگی حاجی صاحب گل سنوالی جے جب بدرو اہد والے فاروقی صاحب تیان کرنا ذرا جب بدرو اہد والے آقا پہ ہوئے کربا پھر خوشخبری اللہ کو جنت کی ملی ہوگی نعرہ تکبیر اللہ نعرہ تکبیر اللہ شان صحابہ زندہ میرے پتر نے نعرہ میرے پتر نے نعرہ چھوٹی عمر وی بڑا وڈا کم کر دیتا ہے ابو بکر صدیق رفیق بڑیاں آخر تک نہ ہویاں جدائیاں نہیں دوجہ عمر فاروق جرنیل وڈا جنہیں کیتیاں خوب لڑائیاں نہیں کی جا یار عثمان جوان سوڑا را حق شہاد تانپائیاں نہیں علی شاہ مردان تلوار پھڑ کے خوب کیتیاں کفر صفائیاں نہیں سچ پچھو تیو نہ بہادرانے تمہاں ویچ جہان دے پائیاں نہیں اچھی آواز نہ کہو پھر بولو پیار نال سچ پچھو تیو نہ بہادرانے تمہاں ویچ جہان دے پائیاں نہیں روم شام ایران نو فتح کر کے بانگا آن توحید سنائیاں نہیں اور نور نبی دے نور نبی دے جنتی یار سارے لکھیاں ویچ قرآن گوائیاں نہیں ایسی پیاری جماعت میں صدقے تے قربان جاواں ایسی پیاری جماعت اور تاہید مرزور کہنڈا ہے میں تے پھر کہنڈا ہے رہنے سدیق عمر مصالی ہے غنی علی نرالے ہے سدیق عمر مصالی ہے غنی علی نرالے ہیں اللہ ہے والی ہی ان کا اور وہ اللہ والے ہیں فروکی صاحب تو اجو فول کرو میرے وال اہدر خیال کرو سارا مجمع تیان کریں فول تیان کریں سدیق عمر سدیق و پتر عمران کیسٹا نہ ویچے نہ نو اہدر کال مجمع وال بعد ہی سارا مسئلہ ہو جائے گا سدیق عمر مصالی ہے غنی علی نرالے ہیں اللہ ہے والی ہی ان کا اور وہ اللہ والے ہیں گال سنو والی جے جنت ہے چھاڑی والیوں اردہ گرتوں ہون والے پروانیوں جنت ہے فدا ان پر راضی ہے خدا ان پر جنت ہے فدا ان پر راضی ہے خدا ان پر پہلوے محمد میں جنہوں نے دیرے ڈالے ہیں آرہے تکبیر تیہ کے گل سنوالی جے تیان کرنا ذرا مختصر بتاؤں تم کو عظمت صحابہ کی اللہ کا قرآن دیکھو جہاں 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 حوالے ہیں جن کول سے نسبت ہے ہم کول سے علفت ہے جن کول سے نسبت ہے ہم کول سے علفت ہے اللہ اللہ ہم تو جے آلوں کے جے آلے ہیں اس واشتے آؤ میرے حزیدوں میں جنی بات توڑے گوشت خدار کرنا چاہنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی جمعات ایسی پیاری جمعات ایک گلت وانو سناوا کوئی بندہ فوج نال وفا کرے فوج نال وفا کرے پہلے جناب بندہ جا کے پرتی ہندہ ہے ایک دعا کر دیو اما جاندار ڈر ما جیدہ حکم ما جیدہ حکم سر متے تھے فرمایا کر دینے جدو میں آئے میرے پتر مقبول واسطے ضرور بھوشش دی دعا کرے آکار اللہ پاک مقبول ساتھ دی قبرن واللہ جنت دی کیاری بنا دے آنکھو مل کے آمین میرے دوستو اور بزرگوں جس وقت فوجی جناب فوجہ ہی پرتی ہوجاندہ حجامت کراندہ حکومت دی مرزی نال وردی پاندہ حکومت دی مرزی دی بھوٹ پاندہ حکومت دی مرزی دی کھانا کھاندہ حجامت کراندہ حکومت دی مرزی دی ٹریننگ کردہ حکومت دے ٹائم دے مطابق اٹھ دے میرے دوستو جدو سندہ حکومت دے ٹائم ٹیبل دے مطابق ارام کردائے آسمان تو آواز آن دیئے پھر فوجی بندائے پھر وفا کردائے پھر انہوں جناب وظیفہ ملدائے انہوں پھر وظیفہ ملدائے انہوں انام ملدائے انہوں جناب حکومت والوں وظیفہ ملدائے آسمان تو آواز آن دیئے تو کلمہ پڑھ لیا ہے تو پاک پیغمبر دا امتی بن گیا ہے محمدی بن گیا ہے کھانا کھا میرے نبی دی سنت دے مطابق پانی پی نبی علیہ السلام دی سنت دے مطابق حجامت کروا نبی علیہ السلام دی سنت دے مطابق کپڑے پا نبی علیہ السلام دی سنت دے مطابق تیرا سونا نبی علیہ السلام دی سنت دے مطابق اٹھتے میرے پاک نبی دی سنت مطابق آسمان تو آوازوں دیئے فوجی ملک نال وفا کرے تے انہوں وظیفہ ملدائے جیڑا میرے نبی نال وفا کرے انہوں جنت مل دیئے آنکھوں ہاں سارے مل کے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور منہ شاعر اسلام یاد آئے شاعر اسلام مولانا عبدالوحید ربانی صاحب وکارے والے رحمت اللہ علیہ آمن لے من لے دیکھو انداز کیسا پیار ہے فروکی صاحب آمن لے من لے آمن لے آمن لے قرآن دا کہنا جی تو جنت وچ گھر لینہ آہ لگ جا لگ جا آہ لگ جا لگ جا آہ لگ جا نبی دے آنکھیں رب دے وے گا جنت آہا پے نہ کر تو ظلمت پاپے ایتھ بیٹھ صدا نہیں ہو رینہ پھر چال ہاں چال ہاں پہلہ کہیں دا ہے آہ لگ جا لگ جا پھر کہیں دا ہے پھر چال ہاں چال ہاں پھر چال ہاں پھر چال ہاں مکے بیت اللہ کرے معاف گناہ تیرے اللہ او دی رحمت دا او دی رحمت دا او دی رحمت دا پھر پلا دار اُس دے بیرو لینہ پھر سونا شہر مدینہ جت لیٹیا نبی نگینہ جید ورگا ورگا جید ورگا جید ورگا ہور کوئی نا چھاڑ 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 رسم رواج تمامی کارن بھی دی کبول غلامی کے نوہورا می دین سلامی پالا سنت والا گینہ ماشاءاللہ دیکھو ساڑے دوستان عزیزہ ساتھیانا پیار دیکھو مجمع بیدار وے کھو اور مجمع حشیار وے کھو اور فجر دیاں بانگا تک بینڈ لئی تیار وے کھو سبحان اللہ بھوگے نا انشاءاللہ کہو اچھی آواز نہ کہو اگر چاندے ہو نام روشب ہے پھر پاک پیغمبر علیہ السلام پیار پالو دیکھو نا بینڈ کیسا پیارا جامعہ اسلامیہ لیل بنات دی طرف ایک سو اٹھاٹھ نوہل دی طرف جناب بینڈ چپیا حرمتِ رسول پر چان بھی قربان ہے کہ ذرا اکوری میرے نال راڑکے کہو ہم میری بھی تھکاوڑ لے جائے حرمتِ رسول پر جار بھی قربان ہے حرمتِ رسول پر جار بھی قربان ہے اور جنا گرج کے گرج کے اور شیروں گرجوں گرجوں تڑپوں اور پاک پیغمبر علیہ السلام دے پیار دے اندر ذوک شوق دے جذبِ ولولے دا مزہرہ کرو گستاخِ رسول کی ایک سزا سرطن سے جدا گستاخِ رسول کی ایک سزا اور ذرا گرج کہکو کافروں کا ایک الاد الجہاد الجہاد کافروں کا ایک الاد الجہاد الجہاد انشاءاللہ ہسی اللہ دے فضل و کرم دے نال اس دی میربانی دے نال اس دی رحمت دے نال اس دی نظرِ کرم دے نال اسی جگہ جگہ کریا کریا کوچا کوچا شہر شہر اعلان کرانگے اور اگر کافر اپنی حرکتہ تو باز نہ آئے اسی مسلمان متفقہ ہو کے چھوڑے لا دے انگے موچے پا دے انگے نانی یاد کرا دے انگے اور تارے وہا دے انگے اور بقول مولانا یوسف بسروری دے سیر مو نہ دے آنگے گٹر جتو نہ دے آنگے آنکھوں ہاں سارے مل کے پاکستان کا مطلب کیا اچھی آواز نال پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آؤ میں جیڑی بات توڑے گوش گزار کرنا چاہنا پاک پیغمبر علیہ السلام والا کردار سانو اپناندار لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَلْكَانَ يَرْجُ اللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرَى وَالْيَوْمَ الْآخِرَى وَزَكَرَ اللَّهِ وَزَكَرَى وَزَكَرَى رب نام کتنا روشن کردائے رب کتنا نام روشن کردائے جس طرح جامعہ اسلامیہ للبنات ایک سو ٹھاٹھ نو ایل دیبانی حضرت مولانا کاری خوشی محمد صاحب رحمت اللہ اللہ دے ولی اللہ دے پیارے اللہ دے دوست اسے طرح ساڑھی اس کانفرنس میرے دوستو فضائل قرآن کانفرنس دے بانی حضرت مولانا کاری خوشی محمد صاحب رحمت اللہ اللہ علیہ السان میں اتھے بات کرنا چانا جب تک مدرسہ ایک سو ٹھاٹھ نو ایل دا چلتا رہے گا کاری صاحب دی قبر روشن ہندی رہے گی اور جتنی دیر چھالی بارہ ایل دے اندر قرآن سنایا جائے گا اس کانفرنس دے کاری صاحب دی قبر نو رب منور کر دا رہے گا آو چنگے کم کر جائیے چنگے کسی اللہ والے نے بڑی پیاری بات کی تھی ہے میں پوچھنا فلک دیتا رہا نو تو آڈے حکمہ بھی تعمیل ہو جائے میں پوچھنا فلک دیتا رہا نو لوکی سونگے تسی کیوں جاگ دے ہو چمک چمک اسمان دی بڑے زینت چوک چوک کے تھلے کی چاک دے ہو میں نو آکھے آ فلک دیتا رہا نے ساڑھی پیش ذرا نا جام دیے وہاں سے چلے چھ آڑی بارہ ال آ جائیے آ جائیے لوکو آ جائیے جتوں آواز قرآن دی آم دیے ایتے دے قرآن و سنت دے چرچے دے تذکرہ ہندے رہنگے اور میں تو ایک مثال دیا یاو رب دے نام دے نال وفا کریے نبی علیہ السلام دے فرمان نال وفا کریے بندہ کوڑا خرید لیندہ ہے کسے نے کوڑا خریدیا کوئی ہور بندہ ہور بندہ سارے کوڑے پال دے رہے اسی کوڑے پجاماں گے اسی جناب کوڑے پجاماں گے کوڑیاں دی دوڑ لگ گئی کوڑ دوڑ ہو گئی کوڑے پجاماں دیتے سارے آنے سارے آنے دے کوڑے پجن لاؤ پہ ایک بندے دا کوڑا اگے لنگ گیا ہا جی شما ان صدیقی صاحب دا کوڑا اگے لنگ گیا اعلان ہو گیا سپیکرے چے اعلان ہو گیا ہا جی شما ان صدیقی صاحب دا کوڑا اگے لنگ گیا ہے ہا جی صاحب نے کوڑے دی کانٹتے آتھ پھیرے آکے اندھ نے بلے پترا ہا جی شما ان صدیقی صاحب دیکھ کسے منڈے دانا کوڑا نہیں بھلے پترا بھلے پترا ہاتھ مارے آکانڈ دیں بھلے پترا ہور داڑ کھا ہور چنے کھا آج تو میرا نام اچھا کر دیتا ہے آج تو میرا نام روشن کر دیتا ہے اور کوئی ہیوان ہو کے انسان دا نام روشن کرے تو انسان بڑی خوشی اندی ہے اور جدو تم مدینے والے دا غلام ہو کے آمینہ دے لال دا نام اچھا کرنا ہے رب رحمان دا نام اچھا کرنا ہے میرے مالک نو کنی خوشی اندی ہے سبحان مالک دا نام اچھا کر اس مالک دا نام اچھا کر اس مالک دے نام دے نال وفا کر جنے اعلان کیتا تبارک اللذی بے یادہ الملک وہو علا کل شیئن قدیر اللذی خلق الموت والحیات لِيَبْلُوَاكُمْ اَيُوكُمْ اَحْسَنُ اَمَلَا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورِ ترجمہ سناوا ترجمہ سنو تے تڑپ جاؤ اے وے نئی مومن کہیں دے اے وے نئی مومن کہیں دے اے دستگیر اللہ ہر شیعتِ قادر مولا قادر قدیر اللہ قادر قدیر اللہ میں رب دابو آکیوں چھڑا میرا کم قدی نہیں اڑیا میں شیر کو بیدت دا پلا چھڑ تو ہید دادا من پھڑیا اے وے نئی مومن کہیں دے اے دستگیر اللہ ہر شیعتِ قادر مولا قادر قدیر اللہ قادر قدیر اللہ رب کل مخلوق بڑائیے اے من دی ساری خدایے کہ نو اجے سمجھنا ہے آئیے اسو اللہ کو لوہ ڈرے آکر جیڑا کم نبی نے نہیں کیتا تو بندیا اونا کرے آکر آواز نہیں آئیوچی کہو سبحان اللہ اس واسطے میرے عزیزوں آؤ پاک پیغمبر علیہ السلام دا کردار اپنا یہ پہلی وئی آئی نا اکراب اس میں ربی کل لذی خالق ماشاءاللہ شیر بنگال شیر پاکستان شیر چیچا غطنی شیر دنیا اللہ پسروری صاحب دی زندگی دراز کرے آمین کہو ماشاءاللہ اچھی آمین کہو او ایک مولانا صاحب نے انہا بڑا ہے میں نا آوازاری جی بڑھائی ہے پر پسروری صاحب نے تو انہا انہا چلا دیتا ہے وہ بھی مولوی اللہ جاندہ خورے گلہ ہو دا کی ہو جیا گلہ ہے تکریر ہو رہی جی میں بھی ہم مار گئے ہیں ہڑکا ہو گئے ہیں کی ہو گئی ہے نہ کوئی گل نہ کوئی بات ایمان درگل ہندہ ہے نا بندہ کسے گلتے زور لاندہ ہے آپ پھڑے آجئے زور لاندہ ہے بندہ کسے گلتے زور لاندہ ہے اوہ ٹوکا جی آپ پھڑ کے نا وہاں ہاتھ غلط ہوئے جنہ نا جنہ اور نہیں ہاں پھتر جی یہ ٹوکیانا مسئلے حالوں ہوں انہوں نے گھر تے سانتے ہیں اگلے دن لاکھے رکھے نے تازے 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 ٹوکیانا لاکھے رکھے نے وہ سارے بولو ٹوکیانا مسئلے حالوں دے مسئلے کی نا نا حالوں دے خود پڑ کے میں بخاری تیری ٹینشن موک جائے ساری بول دے نہیں میں چھڑ دیا میں ختم کر دوں چھوڑ دوں ختم کر یا رہے دیکھو گال سنو وہ چھٹاکی دی زبان نہیں ہلا دے نعرہ جو دو وائدہ ہے نا نعرہ مارے اب زرگا نعرہ ہے تکبیر تے پنجہ سطح نے کیا ہے اللہ اکبر تھے باقی تڑیدہ سیر ہلا ہی جائے نے چھٹاکی دی زبان نہیں ہلا دے خود پڑ کے میں بخاری تیری ٹینشن موک جائے ساری مسلم دا کارم تالا تکلید دا ٹوٹ جائے تالا ابو دعود حق سمجھاوے اکھان تو پٹیاں لاوے کھر مزیدیاں پڑ حدیثاں کر زین دیاں تقدیثاں تو پڑ لے سنن نسائی گل چھپی نہ رہ جائے کائی پھر پڑ توں ابن ماجا سدھے رستے تے آجا پھر پڑ توں علم اتا بڑ جا تم واحد پکا پھر پڑ لے مسند آحمد ہووے گی رب دیر آحمد آجا قرآن پڑ اور پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان پڑ میرے پاک نبی علیہ السلام کارت شریف لے آئے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کی فرمانیا نے کلا آپ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے زملونی دسرونی میرے تکمل اڑ دے چادر اڑ دے خشیتو علا نفسی میں نو اپنی جان داڑارے جناب غد جنابا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہا فرمانیا نے کلا عرض کر دیا نے پاہر اٹھانوالے تو اڑا حکم مندیا ہویا تو اڑا آڈر تے فرمیش پوری کر دیا ہویا میں تے اعلان کر دیا رہنے ایسا مالک کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالیٰ ہے کوئی نہیں ہے محبوب ایسا جیسا جیسا کملی والا ہے اور ساڑھائیں اکبر دائیں ہندوان دیا ریسہ نہ کرو میرے دوستو یہودیاں دیا ریسہ نہ کرو نصرانیاں دیا ریسہ نہ کرو انگریزان دی ریسہ نہ کرو غیار مسلمان دی ریسہ نہ کرو کوئی آؤ ریسہ کرنیئے تے ابو بکر صدیق دی کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اونا والا طریقہ اختیار کرو خوران دے محال اچھے بڑھاؤ اب کیبلان ڈرام میں لالا لالا بو 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 کہیاں بی بیاں نے اپنے خامدہ نو نکتے کیتا ہے مینو کیبل تار لو آدے وے خسماتے نو کہیں دی خامدہ آکے چپ کر اڑیے کرزا کی تو مول نہ پھڑیے کرزا پھڑ کے ویچ مکان مینیوں چھڑنی تیری جان جے نہ تو کیبل تار لو آئی مینی تیرے گھر رہن دی مینو کیبل تار لو آدے وے خسماتے نو کہیں دی نہیں تو میری یا ری جان لاندہ جے نہیں تو میری یا ری جان لاندہ میری یا پکیاں تو نہیں کھاندہ لے دے مینو لال پراندہ نالے رنگلی میندی مینو کیبل تار لو آدے وے خسماتے نو کہیں دی گل میری نو پھلنا جاوی گل میری نو پھلنا جاوی میرے دل دیاں ری جالاوی آنکھاں اٹھ دی بھین دی منو کیبل تار لوا دے وے تو بندے نو چاڑ غصا گیا خسم نو خسم نو ڈاڈا غصا چڑیا ہتھ وچ اونے ڈنڈا پھڑیا کپتی دے موراں وچ جڑیا چپ کر کے نہیں بھین دی منو ہور نہ ماری وے میں مڑ کے نا نہیں لی دی تو ڈانگا کھا کے کھلوڑا سی ڈانگا کھا اپنی اصلاح کرو بی بیاں بی بے اور سارے چودری چدرہ تے ٹوانے تے چیمے تے چٹھے تے چدر تے ڈیرے دار تے سرمایہ دار جگیر دار تے تھانے دار سارے سونے نبی دے تابعہ دار بن جو بدرے منیر دے ہو بدار بن جو بیڑا پار ہو جائے گا میں اپنے دوستان دے پروگرام تے اٹھا اٹھ جلسہ سی پہنچ نہ سکیا میں بہت بہت ماظرہ چانا چونکہ مجبوری یہ ہو جی بن گئی اعلان سارے سن لو اے جمعہ رات تے جمعہ نو اپنی جماعت دا بہت بڑا مرید کے اندر اجتماع ہو رہا ہے جماعت الدعوہ دے زیر احتمام مرکز طیبہ اے حدیث مرید کے تمام حضرات جمعہ رات تے جمعہ اوٹھے جمعہ دا کرو جمعہ رات نو بھی پہنچو اور عملی جیڑا ساڑا کمزوریاں نے انہوں دور کرو اور عملی جیڑے میرے دوستوں ساڑے کامنے جنہ میں چسی بڑے پیچھے ہیں اے نا دی ساڑی بڑی کمزوری اور کمی اللہ دور کرن دی تفیق دے ہر وقت سانوے فکر ہوئے کہ ایسا سنت عمل کرنا ہے شلوار ٹخنیات اوپر داڑی پوری اور میرے دوستوں پانچ وقت دی نماز تحجد دائے تمام اور ذکر فکر چال دیا پھر دیا دعا کران دے اندر دعا اور سفر خوشی غمی دے اندر نبی علیہ السلام دیا دسیاں ہیا دعا اللہ سارے انوامل دی تفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا والحمدللہ